بگری وقار صاحب جیسا کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک سال میں ریاست پاکستان نے حکومت پاکستان نے عوام پاکستان نے اور بخصوص پاکستان کی ساتھ سی جماعتوں نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جی اگر آپ ایک منٹ دے دیں میں تھوڑا بتا دوں کہ باقی جو محضب قوام ہے وہاں پہ اس طرح کے کرائمز کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے جب کہتے ہیں جی کمیشن بنا دیں یا جی میلٹی کوٹس کی ریسڈکشن نہیں ہے امریکہ پہ جاتے ہیں جو سب سے ایتنگ آرگنائز اور بگسٹ واکسی ہے وہاں پہ ایک میلٹی پرسنیل و بیسز کی پرٹیکشن کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں یونیفارم کوڑ آف میلٹی جسٹس ویری انٹرسٹنگ اگر آپ ایک سپاہی پہ شاوٹ کرتے ہیں ان ڈیوٹی باہر یا اکس کی بڑی ڈیفرنٹ ہے اگر سیول میں تھا تو اس کی سزا شاید کم ہے لیکن بہت زیادہ پروٹیکشن ہے ملیٹری پرشنیل انسٹلیشن اگر آپ گیرزن میں جا کے آپ نے گیرزن کی ڈیورسڈکشن میں کیا ہے تو پھر بیس سال تک سزا ہے صرف ایک 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 گھونسہ لگانے کی ایک سولجر پورٹو ٹاک او کوئنگ اینڈ برننگ اور اچھا اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اگر آپ ملیٹری گیرزن میں جا کے کوئی کاروائی کرتے ہیں تو فیڈرل لاؤ اور ملیٹری لاؤ دونوں انبوک ہوں گے دونوں کی الازہ الازہ پنشمنٹ ہے اچھا اس کا پھر یہ ہے کہ لیٹر آن آپ بلکل بلیکلسٹ ہو جائیں گے نا گورنمنٹ جاوب ملے گی اور جسس امیجن کے سزائیں جو ہے اور یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا یا یہ لیٹس اے ٹیرزم کا ایک تھا بیسکلی ایٹ اس آسولٹ آن دا سٹیٹ اور جو ملیٹری انسٹلیشن اور یہی اپلیکیبل ہے انڈیا میں یہ اپلیکیبل ہے میڈل ایسٹ میں یوکے میں یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں جس پہ ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا جی کیا سیکھا میرے خانہ میں ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا فیک نیرٹیف تھا جس کو فورس فلیک ہے انہیں ڈسپائٹ کہ یہ سارا آرگنائز تھا اورکسٹریٹر تھا یہ تو وہ ڈی بنک ہوا ہے جی لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ یہ نہ صرف یہ بلنڈر تھا بلکہ ایک ایکٹیوٹی ہے اور اگر آپ اس کا صدباب نہیں کرتے تو پھر یہ پریسیڈنس مان جائے گا ملہ ہوگی جس طرح ٹی ٹی پی کہا کہ وہ کرتی ہے ملیٹری انسٹلیشن پہ یا اینڈویجوز پہ یا کون وائز پہ اس کے بلکل مترادف ہے جو پی ٹی آئی نے کیا ہے تو اس کو آئی ٹھنگ یو ٹی ویلائز کرنے کی ایفٹ ہے ایک تو وہ ڈی بنک ہوئی ہے دوسرا آہستہ اس عوام میں آ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی پاکستان کو فدانہ خاصتہ ملیٹری چین اف کمانڈ کو انٹرمائن کرنے کی ایفٹ تھی اور وہ اللہ نے کیا حوام کی مدد سے بکوز اس میں پھر ریلی نہیں کیا لوگوں نے اور ملیٹری کا جو پیشنس تھا حالانکہ دیکھوڑا آرڈر یو نو شوٹ آن سائٹ آرڈر دے سکتے تھی جو ان کو آلاو کرتا ہے تو یہ آئی ٹھنگ ڈی بنک ہوا ابھی جتہاں برزی یہ شور میں چاہ رہے ہیں میرے خیال میں جو لوز ہیں آئی ایون جو ڈیسٹری سنو ہے وہ لوک ایٹ کے جی باقی قومیں کیا کر رہی ہیں باقی نیشن ہے ایکویڈ کر لیں اور جو ملیٹری لو ہے ملیٹری جورس ڈکشن ہے وہ بالکل گیرزن اور سٹیشن پہ اپلیکیبل ہوتی ہے اور اس لیے رکھی کہ آپ لوگ کر دیں پھر تو لوگ دیفنسی پوزیشن پہ جا کے کشمیر پہ جا کے ٹیک کرنا شروع کر دیں گے نا کہ جی اتجاج ہو رہا تو ہم جا کے مرچوں پہ ٹیک کر دیں بکوز دیار اور سو ملیٹری انسٹلیشن میرے خیال میں یہ دو تین چیزیں ہیں اور ابھی جو ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی پرسوں اس میں چیز کو ری اٹریٹ کیا گیا آج پلٹیکل لیڈرشپ نے ملیٹری ٹاپ لیڈرشپ نے اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور میرے خیال میں اس کا مزاق اڑھانے کی بجائے بگیر وکار صاحب یہ جو واقعات ایک سال پہلے نو مائی کو ہوئے تھے اس میں پورے ملک میں شاید چند ہزار لوگ نکلے ہوں گے جنہوں نے انسٹلیشن پر اٹیک کیے تنصیبات پر شہیدوں کے مجسموں پر اور وہ تمام جگہیں جن سے قوم کی ایک جذباتی وابستگی یا لگاؤ موجود ہے آپ کے خیال میں چند ہزار لوگوں کو یقینا پاکستان کے ریاستی ادارے علاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کی کوئی کوشش کریں آپ کے خیال میں اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جانی چاہیے کہ آئندہ محض چند لوگ اٹھیں چند سو یا چند ہزار لوگ اٹھ کے اس طرح سے پورے ملک کا ایمیج خراب نہ کر سکیں کیا حکمت عملی بنائی جانی چاہیے جی اس میں ایک تو آپ کو دیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا جب تفریق کرنی پڑے گی ایک پلٹیکل ایکٹیوٹی اور جو ٹیسٹ ایکٹیوٹی ہے جس طرح سعید علی صاحب نے بتایا کہ یہ شاید ٹی ٹی پی اس طریقے سے یہ کرتے نہیں ہے اور دیفنیٹی جب اظہار رائے کے ازادی ہے یا جلسہ کرنے کے ازادی ہے وہ پلٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے ہوتے ہیں آپ اٹیک نہیں کرتے ہیں اب اس صاحب نے منشن کیا کہ چند ہزار دو سے دھائی ہزار شاید لوگ تھے یا زیادہ ہوں گے مختلف جگہ پہ گرفت کلکلیٹ کریں تو ان کو ایک تو اس سے پہلے بھی تھوڑا پہلے سال سے پیچھے ایک سال چلے جائیں تو پوری ایک ہیٹ کیمپین تھی جس طرح سید علی نے ذکر کیا کہ ایک ڈیلیبریٹ سٹرٹیجی تھی اور پھر رینکڈ فائل میں دوین کی کوشش کی گئی پھر سینر لیڈیشپ کو ٹارگٹ کیا گیا آرمی کی جو ہسٹری ہے پاکستان آرمی کی اس کو بھی آپ دیکھا کہ ٹریولائز کنی کوشش کی گئی شاید ہم کوئی بھی جنگ نہیں جیتے ہیں حالانکہ انڈیا بڑی پاور تھی اور پاکستان نے تین جنگوں میں کامیابی ہوئی ایک میں ہماری ڈیفیٹ ہوئی لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے خدا نہ خواہد ساری تو یہ ایک نیرٹیف تھا اور پھر نائیت میں اس سے پہلے پھر سوشل میڈیا پر انسائٹ کیا گیا اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا کے آج کال اسحان ہے آپ نے دیکھا ٹرکی میں ہوا اسی طریقے سے ایجپ میں تریف سکوئر تھا یا تقسیم سکوئر تھا اور ایون لندن رائٹس کو دیکھ میں ہے ٹرم سرز کا جو کہیں تو ایک تو یہ کہ ایک پوسیبل ہے یہ مشکل کام ہے لیکن بکاوز آسوشل میڈیا آپ ریلی کر سکتے ہیں آپ لوگوں گیادر کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بات کہ یہ کچھ ہزار لوگ اگر اس طریقے سے ایک ایشو بنتا ہے اور پیپل پارٹی کے لوگ اٹھتے ہیں خدا نہ خواستہ جا کے ملٹی اسٹریشن یا نیول بیسل پر اٹیک کرتے ہیں جنکہ پی ٹی آئی نے کیا تھا تو ہم بھی اسی طریقے سے تو پھر تو پاکستان جو ہے خدا نہ خواستہ سیریا یا حراق بن جائے گا اور یہ ہوا لیبیا میں بسکلی سیول وار سیٹیوشن کیٹ کی ایڈواز ویبنائزیشن آف انفرمیشن تو ایک تو یہ ہے دوسرا آ جاتے ہیں کہ کیا آپ بسکلی آگے ایک تو لیگل میئرز ہیں کہ ایون جو سوشل میڈیا ہے سب سے پہلا جو لاؤس آف کنٹرول اسٹیٹ کا انفرمیشن ڈیمین میں ہوتا ہے اور ابھی چونکہ سوشل میڈیا بائی پاس کر سکتے ہیں تو یہ خطرناک ہے اس کو لاؤس کے طرح اور بڑی کومن نے ریگولیٹ کیا انڈیا میں آپ میں صرف مثال دوں گا آپ چیک کر لیں کہ بارہ ایجنسی سے لے کے نیچے ڈلی پولیس تک ان کو اللاؤڈ ہے کہ آپ کھڑے سٹیٹ میں آپ سے موبائل لے لیں آپ سے لیپ ٹاپ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اسٹیٹ کے گینسٹ ہے دیکھن چارج اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ صد کیا پاکستان میں اس طرح نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ لاؤس کو اسٹکٹ کیا جائے اور اس پر ایپلیمنٹ کیا جی جو ہمارے پیکا لاؤز ہیں ایکٹ ہے اس پر کافی پرویینز ہیں ریڈ لائنز ہیں نمبر ٹو آ جاتا ہے وینس کمپین جو آپ اور ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہائیلیٹ کریں یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ سٹیٹ کی طرف جائیں سچ کی طرف جائیں اگر آپ نے اکنومک ڈیویلپنٹ امنسیپیشن آف یوت ہے کہ تاکہ بیلڈرز نہ ہو یا ان کو کوئی اس طرح برگلا نہ سکے اگر پی ٹی آئی کیا پرفارمنس دیکھیں تو خود شیخ سٹی نے کہا تھا جی کہ چار پائی مینے پہلے جب ان کی گورنمنٹ گئے کہ ہم پریشان تھے ہمارا کیا بنے وہ تو ایک سرکمسٹانس ایکنومک ڈیفکلٹی کی ویسے ان کا نیرڈیف کسی ہم تک چلا تو یہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یود کو ایک سرکمسٹانس سرکمسٹانس دیکھ لیں سعودی انویسمنٹ آ رہی ہے اور اگر آپ سیدلی نے کہا جی کہ انہوں نے تینوں چاروں فرنٹس پہ ڈیمیج کیا جی کہ وہ سعودی انوالمنٹ جس امیجن کہ ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے ملینز او ڈالر کی پلانز اور انویسمنٹ لے کے اور آپ جو ہے ایک نیرٹیب پھینکتنس سرکر سے امریکہ سے تعلقات فراب کیے ایران کے ساتھ کیے انہوں نے اور اسی طرح آئی تنگ ویس کے ساتھ تو یہ تھا پھر باقی ایک نومک آئی وڈ سے سرکمین کرتے ہیں تو آل ٹول آئی تنگ یہ ساری چیزیں بلا گی تو یہ سب اس میں ایک اور بحیث بھی ہو رہی ہے ایک بحیث اس میں ہو رہی ہے کہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ بننا چاہیے پھر یہ کب سے بننا چاہیے کیا دوزہ چودہ سے بننا چاہیے یا اس سے بھی پیچھے جانا چاہیے تو یہ جوڈیشن کمیشن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں اور اگر ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے کب سے وہ بننا چاہیے اور وہ کیا کرے گا جی میرے خیال میں دیکھیں جو اگر آپ اس پہ عمل کریں جو میں نے مثال دی نا اپنی یونیفارم کوڈ آمیلیٹی جیسے آپ ضرورت اس کی تحقیق کروانے اپنے سرچز امریکہ میں لوز ہیں وہاں تو کوئی جوڈیشن کمیشن نہیں بنا تھا اس کے اوپر ٹرمپ کے جو لوگوں نے سوارڈ کیا سپلی لوگ انٹی انٹو ایکشن پولیس انٹیلیانس ایجنسی اور جوڈیشن سکس سیون مجھ میں نے فارق دیا تھا بیس سال سزا بھی ہوئی اٹھارہ سال نو سو ساٹھ بندوں کو چارج کی ٹرمپ ساب بھی فیس کر رہے تو ایک تو یہ مزاکہ خیز بات ہے جوڈیشن کمیشن جیسے دی ای ایس پی آنے کہا کس چیز کا کیا یہ سارا ایونٹ لائیو ٹیلی اس لئے رکھی کہ منٹیو فانکشن نہیں کر سکتی